بیس نومبر دو ہزار بائیس بروز اتوار صبح ساڑھے نو بجے مفتی آزم پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی کی نماز جنازہ جامعہ دارلوم کراچی میں ان کے چھوٹے بائی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کی امامت میں ادا کر دی گئی جنازے میں ملک بھر سے جید علماء کرام مذہبی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں قائدین اور مفتی آزم پاکستان کے لاکھوں تلامزہ متعلقین متوصلین اور مریدین نے شرکت کی نماز جنازہ کے لیے علیہ السب لوگوں کی احمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا انتظامیہ جامعہ دارلوم کراچی کی جانب سے سکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے وی آئی پیز کے لیے الگ علماء مشایخ کے لیے الگ جبکہ عوام الناس کے لیے الگ الگ دروازے مختص کیے گئے تھے جس میں واک تھو گیٹ سے گزرنے کے بعد مجمع جامعہ دارلوم کراچی کے اندر داخل ہو رہا تھا باوجود لاکھوں کی تعداد کے نظم و ضبط کا بہترین عملی نمونہ دیکھنے میں آیا جب لوگ لمبی لمبی قطاریں لگا کر اپنی باری کا انتظار کر کے اندر داخل ہو رہے تھے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن، پیر طریقت مفتی سید مختار الدین شاہ، گورنر سیند جناب کامران ٹی سوری، سرپرست عالی جامعہ رشید کراچی جناب مفتی عبد الرحیم، قائد وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا قاری حنیف جالندری سمیت ملک بھر سے ہزاروں کبار علماء کرام نے جنازے میں شرکت کی اپنے خطابات میں مقررین کا کہنا تھا کہ مفتی آزم پاکستان، مفتی محمد رفی عثمانی کا سانحہ ارتحال نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم ترین سانحہ ہے مفتی صاحب کی رہلت سے علمی، تحقیقی، تصنیفی دنیا سمیت، جذبہ حب الوطنی کو ہر وقت قوم کے علماء، طلباء اور نوجوانوں میں زندہ کرنے کے حوالے سے جو خلا پیدا ہوا ہے شاید وہ برسوں میں بھی پورا نہ ہو سکے بلا شبہ مفتی آزم پاکستان، مفتی رفی عثمانی کی نماز جنازہ پاکستان کی تاریخ کے عظیم ترین جنازوں میں سے ایک تھا جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے اسلامیان پاکستان اور فرزندان اسلام نے شرکت کی بعد ازا مفتی رفی عثمانی کی تدفین جامعہ دارلوم کراچی کی بڑی مسجد کے اقب میں واقع پرانے قبرستان میں ان کی وسیعت کے مطابق ان کے والد محترم مفتی شفی عثمانی رحمہ اللہ اور ان کی والدہ محترمہ کے قبروں کے درمیان کی گئی جنازے کے بعد کے مناظر نہایت رکت آمیز تھے جامعہ دارلوم کراچی کے در و دیوار سے لے کر چمنوں کی آریاں تک ویران نظر آ رہی تھی کیونکہ ان کا برسوں کا مالی انہیں ہمیشہ کے لیے الودا کہہ کر اپنی ابدی زندگی کی طرف روانہ ہو چکا تھا ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری کو روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا خدا جانے مفتی عظم پاکستان جیسا دیدور دوبارہ اس امت کو کب نصیب ہو اور ہو بھی کہ نہ ہو دعا ہے اللہ رب العزت مفتی عظم پاکستان مفتی رفی عثمانی کی قبر کو نور سے بھر دے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مسلم امہ کے لیے دی گئی ان کی گران قدر خدمات کے بدلے انہیں کروٹ کروٹ اپنی رحمتوں میں رکھے مفتی عظم پاکستان مفتی رفی عثمانی کی خدمات اور کارنامے ہمیشہ تاریخ کے نقوش میں آبِ ذر سے لکھے جائیں گے